کیس علامہ کے بیان ہوئے بھوپ دنیا کا علاج علاج یقینہ نرسین جب کہ ابھی آپ پیکھیں گے تو بہت آسان بس ان کو اپنی زندگی کے اندر توڑا سا رائط کرنے کی ضرورت اور اتنے آسانیں کہ کوئی الگ سے بہت بھی دردار نہیں سب سے پہلی بات کہ علاج کا دذکرہ کرنے سے پہلے کوئی علماء نے کچھ تنبیہن لکھیں کچھ چیزیں جب آپ کوشس ہو جائیں احتیاط کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی جو ہم نے اس میں تقبریں بیان کی تھی کہ حقود دنیا کا مرض قبط کامل نہ کرنے سے نہیں جاتا اس کے لئے ہم اللی اقضامات کر رہے ہیں بڑھیں گے اگر ہم اللی اقضامات نہیں کر رہے تو بس ہم دعا کریں برورتیار حقود دنیا کا مرض کامل جیس طرح نہیں جائے ہم اللی اقضامات کرنے پڑے گی جو سی آکے چل کے آنے والے ملات 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 اس میں میں جب بڑا رہا ہے وہ اللہ ملت الممین کا ایک فرمان بھی ہے میں اپنے نفس کو ریاضت کے ذریعے آراستہ کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہوں تاکہ یہ قیامت کے دن محشر کی ہالنانگیوں سے آمان نہیں رہے تو ہر وقت فکر ہم اللی اقضامات کرتے رہنے جیسا مولا کائنات کرتے رہتے ہیں اچھا ایک اور ایم بھانت کے علاج بتانے سے پہلے اس کا جو علاوہ نے لکھی ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ ان طریقوں پر ہمیشہ عمل کرتے رہنے کی ضرورت ہے جب بھی آبی سے کر رہن ہوئی یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ کر لیا دو دفعہ کر لیا تاکہ تبیت میں جتنا زیادہ بھگاڑ ہوتا ہے میں اتنے زیادہ عرصہ اس کے اسلام میں لگتا ہے اور جتنا زیادہ سلجھا ہوتا ہے اتنے زیادہ بھگاڑ میں تیر لگتی ہے اپنے کوئی شخص جائے کو یہ نہیں کہ کوئی شخص بیتکل بد اخلاف اور دو تین دفعہ اپنے خوش اخلافی سے بات کر لیا تو اس کی بد اخلاف کے دور ہو جائے گا دباؤں ہم رکھنا پڑے گا اس کے بعد تو اسی طریقے سے کہ کوئی دیندار آدمی سے زبان سے کبھی غلط جملہ نکل جائے تو یہ نہیں کہ وہ بس حراب ہو گیا ہاتھ سے نہیں اس کو بھگاڑ میں اتنے عرصہ درکان ہوگا تو اپنے جتنا زیادہ بھگاڑ ہوگا تو اُلجھاؤ جتنا زیادہ کو اتنی زیادہ دے سمرنے میں لگے کہ یہ دماغ میں رہے ایسا ناو کہ آپ فوری ریزلڈ چاہیں گے ابھی ایک ہفتہ ہوئے طریقے کا عوال کرتے اوپل دنیا کا موتی نظر نہیں آئی اچھا پھر آگے علیمان لکھا کہ اپنے ذہن کو ٹٹول کر دیکھیں کون شخص اوپل دنیا کو مرض سمجھتا کوئی بھی نہیں سمجھتا اور وہ مرض زیادہ خسرناک ہوتا ہے جس کو مرضی نہ سمجھا جائے علاج سے ضفل ہو جاتی ہے تو جب آپ اس کو مرضی نہیں سمجھتے تو اس کا علاج کمر کریں گے جبکہ سرکی حلیثہ کا راس و کلکھ ہوتی ہے خوبے دنیا راس و کلکھ ہوتی ہے دنیا کی محبت تمام برائیوں پہ جڑھا ہے پانچویں اہم بات علاج سے پہلے علامہ نے لکھی ہے اس کو نکالنے کے لئے عامل اقدامت کی ضرورت ہوں لیکن میں فقط دو آنسوں پہانا کافی نہیں بلکہ علام نے جملے لکھا ہے کہ خوزا کی نہرے پہ گوڑیا پانی کم ہو گیا تھا کہ وہ آپ کو ضرورت بیش آگئی تھی آنسوں پانے کی تاکہ اس میں پانی جا گیا اور پانی پورا ہو جائے تاکہ نہیں ایسا نہیں ایک مثال بھی لکھی ہے ایک شخص سفر میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک کتا ہے کتا مر رہا ہے اور اس کا مالک اس کے پاس بیٹھا رو رہا ہے لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے کہ میرا بڑا وفادان کتا تھا یا مر رہا کہ کس وجہ سے مر رہا ہے کیا بیماری کہا ہی بھوک سے مر رہا ہے کہ یہ جو تمہارے بھرابن کوٹلی رکھی اس میں کیا ہے کہا اس میں کھانا تو کہا کہ اتنی محبت ہے تو کھانا کوئی نہیں کھلا دیتا کہا دیکھ کھانا تو پیسوں کو آتا ہے اور مر کہا تو کیا ہوگا فقط تیر کو تکلیف ہو بھی تھوڑی دو آنسوں بھال لوں تو آنسوں بھالنے میں کیا موسک کے آنسوں ہی تو ہیں تو علامہ نے کہا کہ بس یہ آنسوں بس دنیا بھی کوئی ایسی بات ہوئی کوئی آپ نے مجلس سنی واقعہ سنا تھوڑے سے آنسوں نکل آئے بس اوئے خدا کی نہر پر پانی کا ہوگئے اگر کچھ ہوتا تو کوئے آپ کوشش کر کے جو آپ کے پاس سرمایہ رکھا ہے کتے کو نکل آئے گا آنسوں ہی تو بھالنے جو موسک کے آنسوں میں بھال لوں تو یہ والی کیشویٹن ہونے چاہیے ہم والی اقضامات کر کر دکھانے ہوں گا جتلائی چیز وہاں تھی اچھا علامہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ چلکا بہت سے لوگوں کو بڑے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کچھ کر رہے ہیں دیکھیں آپ کے تیرات صحیح نہیں ہے آپ اپنے تیرات صحیح کہ لوگوں کہتے ہیں بھئی کہاں ہم بڑے توتے پڑیں گے تاکہ دنیاوی معاملات میں تو ہمارے جتنے بڑے ہیں یہ بہت آلی اور بلند حمد ہیں اور جہاں دین کی بات آجائے انتہائق پس حمد بن جاتے ہیں کہاں کہ ہمارے دھروں کی بڑے عورتیں لڑائی جھگڑے خاندان ان کے اندر بگاڑ پیدا کرنے اس کے اندر کتنی ایکٹیو نظر رہنگی آپ اور لیکن جہاں دین کی بات آجائے وہ پس حمد کام حوصلہ ہو جائے تاکہ ان کو پس حمد اور کام حوصلہ مانتے اگر دنیاوی معاملات میں پس حمد ہو جائے جھگڑا کرنے سے ڈر لگتا ہوں جھگڑا کون کرے؟ بس حمد ہیں جو جھگڑے سے درنا چاہیے ان کو لیکن نہیں جھگڑے کے اندر آگے 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 ہیں اس کا مطلب عالی نعمت ہیں لیکن صرف اخری معاملات میں نہیں علماء نے ایک آخری بات اس میں اور لکھی ہے بعض دفعہ ان طریقوں پر عمل کرنے میں اگر ناکامی بھی ہوں تب بھی کامیابی 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 کیا کہ انسان کوشش کر کے اس امراض سے روحانیہ کو نکالنے کی تقودوں میں لگ جائے گا اور اس دوران اس کو موت آجائے تو یقین انہوں باقی دیا جائے اس صبح میں قدم تو رکھ دے بس اچھا اب میں آیت اللہ دستیرہ شیرازی کا ایک جو انہوں نے اس موقع پر لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں اے جوانو جب تم چھوٹے تھے تو تم بچوں کے ساتھ جمعوں کا کھیلا کدا کرتے تھے اے کس سالی آدمی کیا اب بھی تمہارا دکھتے ایک کود میں پڑا ہوا ہے اب تو تم میں فختگی آجانے چاہیئے تھی بچپن میں تم ایک دو آنوں کو اس طرح مٹھی میں دبا کر اس کی حفاظت کرتے تھے کہ اب بھی تمہیں پیسے ستنی محبت آخر تم رہا خدا میں اس کو خوش کیوں نہیں کرتے آخر تم کپڑے ہوں گے آگے چل کے کہتے ہیں تین چار سال کے بچے لڑنے کے بعد چند بھنٹوں میں دوستی کر لیتے ہیں اور بغیر کسی بغضوں احیات کے دوبارہ کھیلیں مظلوف ہو جاتے ہیں اس کے برعکس یہ چالیس پچاس سال کے بھٹے ڈھوک اگر ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں تو ہمیشہ کے لیے دل میں کینہوں کا دور پھر لیتے ہیں کیا تم بچوں سے بھی زیادہ بچے بن گئے ہیں؟ اے لڑکیوں جب تم چھوٹی ہوتی تھی تو بھٹے گوڑیوں سے خیلہ کرتی تھی لیکن اب تم مالغ ہو گئی ہوں عزت اور عفت اور پردہ تمہارے شاہنے شاہنے اب خود نمائے اور حسن فروشی کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا پھر آگے فرماتے ہیں آپ سب کو بلند حوصلیں عزموں ارادہ ہی کہ باعث علی ابن عبدی طالب کی ہمسائیگی کا عشان اپنا نصیب ہو سکتا ہے تو اصل میں جو پہلا علاج جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ انسان عزمیاں ارادہ پر کرے کہنے ہی مجی امراض روحانیے کو اپنے اندر سے نکالتا ہے خوبے دنیا نے بھی اس کے اندر سے اصل میں علماء نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں بھئی ہم نے یہ کام کرنا تو بہت چاہا گناہ سے بہت ایچھے جوڑانے ہی ہوئی جی کی لیکن ہوا نہیں انہوں نے کہا ہوا اس وجہ سے نہیں کہ آپ نے ارادہ نہیں کیا فقط تمنہ ہی تمنہ کیا مضبوط ارادہ کیے تو سب سے پہلے کرنا پڑے گا مضبوط ارادہ کسو کہتے ہیں آپ کا ارادہ ہے کہ میں مضبوط ارادہ ہی 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 گھر مبیس جاؤں گا اس کے لئے آپ بہار نکلیں گے یہ گاڑی کے اندر بیٹھیں گے کچھ سواری کریں گے پھر گئیں گے کچھ کرتے ہوئے بھی نظر رہیں گے تمنہ ہی تمنہ ہی تمنہ ہی کہ بھائی کھر چل آجا ہوں اس لکھیں پہنچوں گے اس کا مطلب کہ صرف آپ نے تمنہ کی ارادہ نہیں کیا ہم نے لکھا ہے کہ لوگ آکر ہم سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم ہم ہرچ کی سعادت ناصی ہو جائے کہ ہم پیسے بھی ہیں ہم پیسے بھی ہیں سب کچھ ہے بس کہا کہ ٹھیک ہے جب حج کی تاریخ آئے تو آپ نام اپلائے کیجئے گا جب وہاں سے آجا اس میں چیک اپ جمع کانت ہوں گا آکے بدل دیں گے آپ کو ہاتھ پکڑ کر یہاں سے سوار کرنا دیں گے اصل میں یہ ہے کہ آپ حج کر رہے ہی نہیں چاہتے اس وجہ سے آگے یہ بالے والی کرتے ہیں ہمارے لئے یہ دعا کیجئے گا علاج نمبر دو خوبے دنیا نکال لیں گے اگر موت کے انتظار کی کیفیت آپ میں پیدا ہو جائے تو خوبے دنیا دل سے نکال لیں گے اور اس کے لئے جناب عمر المومین کا فرمان ہے میں تم کو وسیع کرتا ہوں کہ موت کا ذکر بکسرت کروں اس سے بے خبر نہ ہو اور رضول کی بھی سوجہ سے ایک حدیث ہے دنیا کی اپنی گفتگویں دنیا کی لذتوں کو دھڑنے والی چیز یعنی موت کا اکثر تذکرہ کیا ہے جب ہی کہا جاتا ہے کہ فرشتہ ہے جو دن راہ ایک منادی کرتا ہے اور کیا منادی ہے؟ روزانہ کرتا ہوں ہواس سنیں گے دیتی مرنے کے لئے جیتے رہوں اور ویران ہونے کے لئے مکان بناتے رہوں یہ روزانہ ایک فرشتہ نجا کرتا ہے اچھا علماء نے کہا کہ یہ جو مولود کی کارن میں آذان کی جاتی ہے اسکندر کی لطیب میں اٹھتا ہے اشارہ اس طرح پر کہ آذان تقبیر ہو گئی ہے نامات جنازہ کے منتظر ہو یہ اسکندر پیغام دیا جاتا ہے پیغامنے میں اچھا لوگ اولار کی دمانہ اس لئے کرتے ہیں اچھا علماء نے لکھا ہے کہ وہ ان کا نام ہوگا پھر ایک عالم نے لکھا کہ آپ یہ بچائی ہے کہ باپ اور دادا کی حال تک تو سب کو اپنا نام یاد جاتا ہے لیکن اگر کسی ہے پردادا کا نام پوچھا ہے تک اس کو یاد بھی نہیں وہ پردادا اس کی حصلت تھی کہ میرا نام باقی ہوئی ہے اس وجہ سے اولاد کی حصلت کر رہا پردادا کا نام تک لوگوں کو نہیں بتا جو ان کے ٹوڑک ہوتے ہیں جب ہی علماء نے کہا کہ ذکر موت کرو اور نیک عمل کرتے رہو نیک عمل کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خدا پر حسنِ ذن ہو جاتا ہے اور پھر موت سے وحشت نہیں ہوتی اگر کوئی شخص نیک عمل نہیں کرتا نام زندگی تو اس کو خدا سورے زن ہو جاتا ہے بس میں جاؤں ہوں اور انڈے پڑھنے شروع ہو جائیں نیک عمل کرنے سے حسنِ ذن ہو جاتا ہے کہ موت سے وحشت نہیں ہوتا علاج نمبر تین زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں کیونکہ صدقہ دینا ہوتے دنیا کو دل سے نکال دیتا ہے ایک واقعہ اللہ میں نے لکھا ہے اپنے کتاب میں بڑھا دکھتا ہوں مولا علی انہوں نے امی طالب کرنے کہ ایک درمان کہیں ایک مہمان آیا مہمان کسی کام سے آیا لیکن اندر آکے حیران رہ گیا مولا کے گھر میں دیکھا کہ علی کے گھر میں غریب تنین افراد سے کمتا درجے کا سامانِ زندگی موجود نہیں مہمان کو چٹائی پر بیٹھنا پڑا نہیں مہمان سے رہا نہ گیا ارز کیا مولا آپ اپنے گھر کو بڑھاتے کیوں نہیں آپ تو مسلمانوں کے پیشوان آپ نے جواب دی آپ جواب سولے ہم اہلِ بیتے پیغمبر جو بھی اچھی اور نئی چیز حاصل کرتے ہیں اس کو اس گھر کی طرف رہوانہ کر دیتے ہیں جو ہمارے پیش نظر ہیں اور ہم اس گھر اس گھر کی سجاوات میں مجبور ہیں تم کو یہ جو خالی خالی نظر آ رہا ہے نا یہاں بہت کچھ تھا مگر ہم نے بہت پہلے وہاں رہوانہ کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر علماء اعلاب میں ایک ہمارے علم گزرے ہیں سید ابن تاؤس آپ سنا ہو لاتو اور وہ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں ذکات میں ایک بٹا دس عشر جس کو فراج آتا ہے وہ فقرہ کو دینے کے لئے مہین کیا تھا ہم عجلہ کین سب نعمتوں کے لابجد اس کو اُلٹ کرتے ہیں اُشور ایک بٹا دس خود رکھ لے دیں اور واقعی ایک بٹا نووے فقیروں کو دخسن کر دیں جبکہ ایک بٹا دس فقرہ کو دینے کے لئے وہ ہم خود رکھ لے دیں ایک بٹا نووے فقیروں کو دخلیں اوپر دنیا نکالنے کے لئے نہیں اصل میں تمام واجبات کا بھی ایک حکمت یہ بھی ہے صدقہ خیرات فطرہ خونس زکار کی محل جب نکلے گا اوپر دنیا خود کو خود کام ہو دی جائے ایک حکمت یہ بھی ہے ان کے جملے ہیں دنیا بھی وسائل رکھنے کے باوجود بھی دل اس سے نہ لگیں فرماتے ہیں کہ گھر میں سوینکل موجود ہو لیکن حوضر قوسط سے بھی دل اچھاٹنا ہو جائے ٹھیک ہے کہ گھر کے اندر آپ کے لون ہو لیکن باغِ رزوان بھی آپ کے بشے نظر لانا ساہی ہے سلسل جو شاداب جگہ پر بیٹھنے کے بعد بھی علی کے قروبت کو نہ بھول بیٹھئے یہ جملہ ہیں تو بہت سب تمام وسائل زندگی دل نہ لگائیں باغ میں بیٹھیں تو باغِ رزوانی آزرہ میں دیں سوینکل سامنے نے حضر قوسط کیا دانے چاہیے سرسل پر شاداب جگہ پر بھی علی کے قروبت کو نہیں بھولتا چاہیے علاج نمبر چار یہ سارو صفافت کی صفت پیدا کرنے سے بھی حب دنیا دل سے نکل جاتی ہے محلہ کائنات اپنے غلام قمبر کے ساتھ ایک دن باغار گئے اور دو قمیزت خرید تھے ایک فرمیز ذرا بہتر تھی مقمبر کو دیتے اب علاموں نے لکھا ہے اس واقع کو بیان کرنے کے بعد انسان کو ایسے ہی ہونا چاہیے دوسروں کو راحت پہنچائے چاہے خود اسے کیوں نہ زہمت اٹھانے پڑے اس کو دوسروں کے روزگار کو فراہم کرنے والا ہونا چاہیے ان کے روزگار میں لات مارنے والا نہیں دوسروں کو عزت کرنے والا ہونا چاہیے اپنی جھوٹی عزت کی خاتے دوسروں کو عزت کرنے والا نہیں عیسار و صحابت کا دلدادہ ہونا چاہیے جانوروں کی طرف خبت اپنی فکر میں لگے رہنے والا نہیں ایسے ہی شخص کے لئے فرشتے موت یا پھول لے کر آتے ہیں کہ وہ دنیا میں پھول کی طرح بیزاروں بن کر رہاں سبحان اللہ کاٹا بن کر تکلیف دینا بنا اصلاً آدمی جیسا ہوتا ہے ویسی کاٹا ہے کاٹے پھولنے والا کاٹے ہی پاتا ہے اور پھول اگانے والا پھول ہی آسیت ہے جو اس دنیا میں کوئے وہ شخص کشادہ دل ہے قبر میں اسے تنگی کا احساس نہیں ہوگا جو اس شخص دنیا میں تنگ دل ہے دوسروں کوئی دلتے اس کی جان نکلتی ہے قبر اس کی بھی بیسے ہی تنگ ہوگی جبھی امام حسن جناب رسول اللہ کہے کہ شاہ نقص رہاں امام حسن جناب رسول اللہ میری امت کے بہت سے لوگ نماز اور روزہ کی قسرت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے دلوں کی سلامتی صحابت اور مسلمانوں کے ساتھ ہم دبلی و غلقاری ان کو جندر میں لے کردے شکل علاج نمبر پانچ ہر وقت آخرت کو یاد رکھیں اچھا علماء نے اس کا ایک طریقہ یہ بتا رہا ہے کہ روزانہ کچھ وقت شہید متحرین یہ تو وہ وقت جو ایک گھنٹہ بتایا ہے تنہائی میں ایک گھنٹہ تفکر کے لئے نکالی بس غور کریں اپنی حالتِ ذات پر انسان سوچے کہ مثلا محلوم مہاں میرے ساتھ یہ یہ چیز ہوں گی پلے سراغ کہ میں کس طریقہ سے چلوں گا میدانِ حشے میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا توضافت آزاب کیسا کیسا ہوگا ایک گھنٹہ شہید متحرین نے لکھا ہے لیکن بہتحال میں اپنے طرف سے کہتا ربین کروں کہ کب سے کم پانچ منٹ جس میں آپ کی کوئی مصروفیت نہ نکالنا پڑے گا جس میں کوئی انٹرپشن نہ ہو عام درست لوگوں کی نہ گناہ چھوڑنے کے جو عمومی طریقہ علماء نے بتایا اس میں ایک یہ بھی کہ تھوڑا دیر تفکر کے لئے روزان آپ نکالیں گے پھر اس میں چاہے گھوسف پیدا کر لیں پانچ منٹ سے دس منٹ سے پاندرہ منٹ سے بیس منٹ سے ایک گھنٹہ حید متحرین نے جکا ہے کیونکہ قرآن کی قائد بھی ہے لَأَلَّكُمْ تَتَفَقْ كَرُونَ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَ آخرت تم دنیا اور آخرت کے حوالے فکر کیوں نہیں کرتے اس کا مطابق فکر کرنے کے لئے کچھ وقت نکالنا پڑے گا دیکھیں اس طرح سے علماء نے لکھا ہے کہ آخرت کی فکر اس طرح سوار رہنی چاہیے ایک واقعہ لکھا ہے ایک عالم پر کہ ایک دفعہ کھانچہ فروش ان کے سامنے سے دوسرا چیز ہمارے در بیو شگر اس سے پہلے فرمایا جب دس نیکیوں کچھ نیمت ایک روپیہ ہیں تو ہم بھروں گی کیا قیمت ہوگی دماغ پر ہر وقت بس آخرت آخرت سوار ہے نا تو کپٹنوں کے وجہ آخیار کی طرح دماغ سے لگے ہو جائے انہوں نے کہا تھا ایسا ہی آخرت کی فکر سوار رہنی چاہیے امام سجد ایک دفعہ اونٹ پر جا رہے ہیں کہ اونٹ ایک جگہ روپیا ہے امام نے مارنے کیلئے تازیانہ اٹھایا ہاتھ روپ لیا در ہے میں سیوان تو سیاہتیانہ ماروں اور کل مجھ سے اس کی باز پر سو جائے تو بہرحال یہ وہ ہیں ان سب کے نظر آخرت بہت اہم تھی اور یہ صرف سوچ بیچار کے ذریعے ہی اس کے لئے آپ کو وقت نکالنا پڑھیں اور سب سے بہترین سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ کہ اس کے لئے میں اتنا زیادہ زور اس وجہ ہے کہ حب دنیا نکالنے کی یہ میں اس چیز کو آپ نے رائج کر لی گھر میں اور اسلام سے تو بھر پہلے سے بتائی تو اس سے بہتر کسی کی شاید اثرات آپ نہ دیتے وہ کیا ہے وضو کی مستحب آپ دعائیں لکھ کر جسے کہاں بیسا نہیں ہم نوضو کرتے ہوں ہاں لگا دے آپ دعائیں دیکھیں اب بس ترجوہ ایک ساتھ وہ یاد ہونے جائیں کہ تلائیں کی دعا علاج امبر ساتھ بس میں قال ہے آخرت کی ہولناکیوں کے مطالق معلومات بڑھاتا رہے ہیں اور اس کے علامہ نے کیا ہے کہ شیخ حباسق امی کی کتاب مناظرالالاخرہ کم مطالعہ فقفی آخرت کی ہولناکیوں کے مطالق معلومات علاج نمبر ہاتھ جنت کی تفصیلات کا مطالعہ بھی ارد ریزی سے کریں کیونکہ انسان کو لذتوں کی طرف ربت ہوتی ہے ہولناکیوں کے مطالقے میں معلومات پوری لینا ہے اور جنت کے مطالقے میں مکمل معلومات لینا ہے مولانا روم نے اس مقام پر ایک اپنے مصنعی میں لکھا ہے کہ اہلاللہ جب جہنم کے اوپر سے پار کر کے جب جنت میں بہت جائیں گے تو آپس میں کہیں گے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ پول سرات جہنم کے اوپر ہے مرگا ہم تو تو راستے میں کہیں جہنم نظر نہیں آئے فرشتے کہیں گے تم نے راستے میں ایک باغ دیکھا تھا وہ کہیں گے ہاں فرشتے کہیں گے اور وہی بات علاج نمبر دس علماء کہتے ہیں دنیا کی طرف نام اکمل پر سرسری توجہ نہ دیں کامل توجہ دیں تو آپ جات مازے ہو جائیں گے ایک خود مفود ہم پر دنیا سے دلو چاڑھ جائیں کہا کہ اصل میں آپ نے ایک کالیم نے تو اپنے کتاب میں لکھا ہے آپ بھرقے کے اوپر سے دیکھ کر دنیا پر عاشر ہو گئے بھرقا اٹھا کے لئے دیکھا تو اس کو بھی کہا نہیں علماء ارفان نے اس کو فرمیر دیکھا دنیا پر بڑے کشاڑ بڑیاں کی صورت میں نظر آئی تو اوپر سرسری توجہ آپ نے دیکھا اور جو علماء ارفان انہوں نے حضرتا دیکھ لیا ہے اس وجہ سے وہ مضمبت کر رہے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا اچھا کہا کے لئے کہتے ہیں تو ترقی روح جائی تو علماء نے کہا دیکھیں ایک ترقی ہوتی ہے ایک ترقی ورم ہوتی ہے ورم کے اندر بھی ترقی ہو رہی ہے تو لگ ایسا رائے کہ یہ ترقی ہو رہی ہے پھر نقصان ہو رہی ہے اس کو ترقی ورم کہتے ہیں اچھا فن آئے لوگ کہتے ہیں بھئی یہاں لادہ بادنا کریں ہمیں پتہ ہے کہ دنیا خانی ہے ہم کو ایک دن مل جانا ہے علماء نے کہا کہ دیکھیں اگر کوئی شخص ہی کہتا ہے اگر کوئی بیٹا انہیں باپ سے بت کلامی کریں تو لوگ سے سمجھاتے ہیں بیٹے کو دیکھ یہ تیرا باپ ہے باپ بھئی اس کو تو پتہ آپ سے زیادہ پتہ ہے کہ اس کا باپ ہے لوگ کہتے ہیں نہیں اگر اس کے علم میں تھا کہ اس کا باپ ہے اس کے تقاضی کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا تم اس کے علم کوئی طلقہ لدم سمجھتے ہیں تو کہا اسی طرح اگر فن آئے دنیا کا یقین اور رہنے کے لئے ہمیشہ جیسا کام کیا جا رہا ہے یہاں پر اس کا مطلب ہے آپ کو علمی کر لدم ہے آپ کا کہنا بیکار ہے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ دنیا خانی ایک دن مر جانا ہے مطلب آپ اس کے ہمیشہ رہنے جیسے ارداغات نہ کرتے ہیں اور اللہ عنہ نے کہا کہ بہر جو تھوڑی بہت غفلت فی الاخرت ہیں کہ خدا کی طرف سے کیونکہ اگر ہر شخص کے سامنے ہر بات موت سامنے کھڑی رہے دنیا کبھی کوئی کام نہیں کر سکتا اچھی طرح سے اس کا مطلب اتنی غفلت تو خود خدا نے رکھی ہے کہ دنیا کے معاملات چلتے رہے ہیں لیکن اگر یہ بہت کام ہو جائے اور دنیا ہی دنیا اچھا جائے تو سارے کام بھی کرتے جائے اچھا علاج نمبر گیارہ علماء نے کہا ٹھیک ہے جب آپ نے سوچ ہی لیا کہ دنیا کی حصیت حاصل کرتے ہیں ہر چیز حاصل کریں پس ایک چیز کا اضافہ اور کر لیں اور بات ہے خدا بندی یہ بھی حاصل کرنا ہے بچہ یہ بتنے سارے ٹارگٹ ہیں اچھا آپ نے ایک چیزہ اور کر لیں اچھا گناہوں سے حطہ الامقان بیچنا اس کے اندر ہی سب سے پہلی چیز اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ واجبات اپنے سارے ادا کر لیں گناہوں سے اپنے اپنے واجبات جی تھے مثلا اگر آپ کے خاضہ نمازیں آپ پر واجب ہیں تو اپنی خاضہ نمازوں کو اطارتا شروع کریں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سمجھ آرہا ہے کہ مجھے وہاں جا کے حساب کتاب دینا ہے تو خود بہ خود حب دنیا کم ہو جائیں روزے خضہ روزے رہے تو نہیں شروع کر دی اگر آپ پر کچھ خوم سواجب ہو جاتا واقعی ہے تو اس کو نکالنے کی فکر کیجئے یعنی جو آپ پر خضہ آجی بات ہے اس پر اتارنے کی فکر کیجئے تو حب دنیا خود بہ خود کم ہو جائیں کیونکہ جب پران کی قائد حاضر ہوئی تھی اتقاللہ حد دقا دی ایسا دکوان تیار کر رہے ایسا حق ہے دکوان تیار کرنے کا تو صحابہ گرام گھورا گئی خدا کا جیسے حق سمجھتا ہے کہ اس حق ہاتھ اتار تیار کرسکے تو پھر اس کی دوسری آیت حضرت میں نازل رہی فَتْقَبُلْ لَحَمْ مَسْتَطَعَوْا جتنی اس تعداد ہے وہ نہیں تقویٰ اس کی عشق تو اس تمہارے لکھا بھی جب ہی حضرت موسیٰ کو اولا میں نے جملہ لکھا ہے میں نے یہاں پر ایک محورہ ہے ترکِ قلی سے کوشش بےہودہ ہی اچھی ہوتی ہے کشتوں کریں نا تھوڑا بہتی کوشش کریں جائے وہ بےہودہ کشش ہی صحیح کہ گناہوں سے کشتوں اپنے آپ کو بچائیں ماذا اللہ کبھی گناہ ہو بھی جائے کہ یہ نہ سمجھیں گے بس اب تو مردود ہو گئے کیلکہ اللہ ہی کو لپتے ہیں اور یہ سمجھ کر گناہوں یہ سمجھتا ہے کہ گناہوں کو علاج وہ ہی کر سکتا ہے حضرت موسیٰ کو وہ ہی آئی کہ موسیٰ میرا محبوب بنتا ہوا ہے جب مجھ سے ایسا تعلق رکھتے جیسا بچہ اپنی ماں سے رکھتا ہے پوچھا الہی کی تعلق کیسا ہوتا ہے اور وہاں ماں بچے کو مانتی اور بچہ اسی کو لپٹتا ہے اس طرح سے تعلق رکھتا ہے اور کارک کچھ اس طرح کی کیفیت اگر آپ بیدا کر لیں جیسے زمانے میں رسول کے مخلص صحابہ میں مجی تھی کہ رسول اختفاء کافی مجمع تھا لوگ ادھر ادھر بیٹھنے کی فکر میں تھی رسول نے ایک جملہ کہا اجلس ہو بیٹھ جاؤ ایک صحابی اس وقت اگر سے مسجد کے دروازے میں داخل ہو رہے تھے انہیں اگرچہ پتا تھا کہ کسی اور کے لیے کہا لیکن وہاں مسجد کے دروازے میں بیٹھے لیں مجھ سے نہ کہا ایسی کیفیت اگر پیدا ہو جائے تو بس یہ ہے جو اس وقت آ جاتا ہے ایک گمان بھی ہے اگر جائے کہ رسول وہ گمان تو یہی ہے کہ رسول نے ان لوگوں سے کہا تھا لیکن وہ کہا کہ نہیں میں بھی سکم میں نہ فورم پیش مارک علامہ نے یہی کہا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ضعف شعفر محبت صادم آئے ہیں طلب سادیہ رم میں پائی نہیں جاتی ورنہ حکم عدولی ہے امام رسول کی وہ حیثیت نہ ہوتی جو آج ہو نہیں ہے الہائی نمبر بارہ زندگی کا جو بھی معمولی سے معمولی کام بھی کریں یادِ الہی اور ذکرِ الہی سے راپِ اللہ ہر کام سے پہلے علامہ نے لکھتا ہے بسم اللہ جیسا سید ابن تاوت زندگیوں نے واقعہ نقل کیا ان کے مضالف ہے کہ جب بھی ایک سے زائل مثلا کھانے دو چار سامنے رکھے ہوئے کام تو یہ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سلو میں بسم اللہ کہلے تھے ہر کھانا جو بھی دوسرا ہوتا تھا تو اس سے پہلے بسم اللہ کہتے تھے دودھ پیتے تھے تو اس سے پہلے بسم اللہ حتیٰ کہ ایسا جانور کا دودھ دو کے لیاتے پہلے بسم اللہ پڑی تھی یا نہیں پڑی تھی پیدا نہیں پڑی تھی تو دودھ کو آپس کر دیتے تھے ایسی روٹی نہیں کھانتے تھے جس سے پہلے بسم اللہ نہ پڑی گئی تو جب ایسی اگر آپ یہ صورت ہے اپنے حمدر حرفہ ذکریں خدا کی پیدا کر لیں گے خود بخود جب اللہ پیدا ہو جائے گی میں نے وہی کہا نا نور آفتہ پر الہی پیدا ہو جائے گا تو تارے سمان پڑ جائیں گے تو بس ذکرِ الہی بھی کس رات ہو جائے گا علاج نمبر تیرہ اہلِ ذوق اور آخرت کا شوق رکھنے والوں سے نشست و برخاص رکھنے پڑے گی تاکہ آپ بھی اہلِ ذوق و شوق کے سور جائیں گے دنیا دار اور ہرپا دنیا کی فکر میں مرہمی کفرات سے محضور کم کرنا پڑے گی علاج نمبر چوہزہ قبرستان جا کر قبروں کی زیارت اکثر کریں کس سے بڑھتا روازوں نے سیت کی کوئی اور جگہ نہیں ہے علاج نمبر پندرہ تینابتِ قرآن ماہِ درجوہ روز کا معمول رکھیں کہ بے رغبتیِ دنیا اور شوقِ آخرت پیدا کرنے کے کلامِ الہی سے بڑھتا دیشن دیشن اور میں چیز تستر ہے بے ذوق و شوق مومن کی کوئی قدر و انزلت نہیں اگر شوق میں شدت ہو تو دوسرے جب قوابِ غمخوردوش کے مزے لے رہے ہوں گے تو یہ سہر خیزی اور الاف کا غلط کر رہا ہو قرآن کی آیت ہے جو سہر کے وقت استخبار کرتے ہیں جبکہ مردوں کی طرح دیر تک سوئے رہنے اور نماز و صبح قضا کرنے والوں کو اس ثواب کے حصول کی پرمہ تک نہیں ہوتی شوق ثواب کا شوق عبادت کی زہمت کو بھی کم کرنیتا ہے علماء نے کہا چلیں آپ سب دنیا کے کام کرتے رہیں کچھ بھی آپ نہیں کر سکرے اگر دنیا کام کرنے کے لئے ایک چیز پیدا کر لیں میں جملہ پڑھتا ہوں جو کہ حدیث کا ہے بس کوئی کہلیں کہ ہر وقت آپ کو یہ جملہ دیماغ میں آجا ہے سرسول کی ازواج فرماتی تھیں کہ رسول اللہ خدا ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے ہمارے ساتھ گفترو کر رہے ہوتے تھے کام کر رہے ہوتے تھے لیکن جیسی علام کی آماز آتی تھی ماما کہنہو لا یارف ہونا ایسے کھڑے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہ علماء نے کہا بس یہ کیفیت پیدا کر لیں جیسے ہی کسی واجب کا یا خدا کی طرف سے کسی کام کا حکم ہو جائے تھے فوراں اس کام کو کر لیں نماز کب کو وقت آجائے فوراں نماز کے لیے ہوا تھے سارے کام چھوڑتے ہیں رمزان کے روزے آجائیں دیگر وہوں کو ترک کر دی اگر اور خمس کی اداریگی کا موقع آگیا فوراں خمس کو نکال دی انفاق کا کہیں آپ نے اعلان سنا کہ اس وقت ضرورت ہے کسی جگہ فٹ بھی اپنی ہسے کے مطابق فوراں دی اس وقت نہ ہوں کہ ایسا نا اگر سے کہ واجبات کے اندار تو نہیں آتا لہین کہا کہ فوراں انسان دیکھتا ہے کھلے پیسے ہیں یا نہیں انفاق کیوں کھلے نہیں ہوتے تو سوچتا پاس میں دے دوں گا چھوڑا ابھی نہیں لیتا کہا کہ یہ موقع تھا انفاق کا یہ کیسے آپ نے کیا پتا آپ آگے کی نہیں آپ کے بعد زندگی رہے ہیں آرہے ہیں رافق ملے نہ ملے اس شکر میں کیوں پڑھے آپ اس کا مطلب ہے کہ وہی ہے نا کہ یہ چیز آپ کو عزیز طرح اسے راہ خوضہ میں نہیں دیتے سوک اروٹ عزیز طرح کھلے چھوڑنی آٹھا نہیں کروکیا عزیز نہیں تھا تو وہ دے 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 تو کہا بس یہ والی گرشیت پیدا ہو جائے اس طرح سے بس کھڑے جائے بس آپ کسی کو نہیں پہچانتے ہیں ٹھیک ہے دنیا میں مہنامی کر رہی ہے کم سے کم یہ تو ضرور کر لیں یہ خصوصی جمعہ اچھا سترمہ علاج جانبہ سے اس کو پڑھ دیتا ہوں آخری دفعہ جو علماء نے لکھا ہے جائے اس طریقے سے مال پاک کتنا ہی حاصل کریں خوبے دنیا کو کم کرنے کے لیے کم سے کم چھے جگہوں میں مال خرج کریں تو خوبے دنیا ختم ہو جائے مال جتنا حاصل کرتے ہیں نمبر ایک اول تو مال کو اپنے اوپر خرج کیا جائے جائے بطور عبادت ہو مثلا حج حمرے کے لیے یا برائے عبادت ہو مثلا ضروریات زندگی کے لیے کیونکہ اگر ضروریات زندگی نہیں حاصل کی اس نے ہر بہت دل اسی میں لگا رہے گا اور خدا کے طرح متوجہ نہیں ہو سکے گا تو ایک تو ٹھیک ہے اپنے اوپر خرج کریں نمبر دو اس مال سے صدقہ لے اس کا سبب بہت زیادہ ہے نمبر دو اس مال کو اگر آپ صدقے میں خرج کرتے ہیں اپنے چاہے جتنا بھی حاصل کریں اوپر دنیا کا موت نمبر دین تیسری چیز موڑا اوپر پر خرج کریں انسان اپنے دوستوں عزیزوں کو کھلا ہے خواہو غانی اور دولتمندی کیونکہ کیونکہ نیکی بیرال نیکی خواہو دولتمند سے ہی گنا کیجئے ان کو حدیع دینا ان کو تحفہ تحایف دینا غم گساری اور حمدردی کرنا بھی جائے یہ اس سے صفت سخامت پیدا ہوتی ہے نمبر چار جہاں مال کو خرج کرنا ہے وہ ہے تحفظ ناموس کے لیے کیونکہ یہ مال ہی ہے علماء نے لکھا ہے جملے سنیے لگے یہ مال و دولت ہی ہے جو آدمی کو دنیا کی نظروں میں باعظت اور محترم بناتا ہے یعنی یہ ماندار لوگ وہ ہیں کہ دنیا ان کی معتاج ہوتی ہے وہ خود دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں اس دولت کی وجہ سے ان کے پاس دوستوں اور بھائیوں بھی کمیہ ہی ہوتی ہے اس سے آدمی لوگوں میں محبوب و منقبول ہوتا ہے کسی کی حمد نہیں ہوتی اسے رفادت سے دیکھ سکیں اور بعض زہر بہت سے چھرک لوگوں کو دینے سے ان کی زبان درازی چوگل خوری خوش گوئی غیبت کی راہ بند ہو جاتی ہے بس ان کو کچھ دے کر ان کا مو بند کرنا پڑتا ہے اس کے لئے حضور کا اشارت بھی ہے جو مال زبان دراز اور چوگل خوروں سے اپنی عزت بچانے کے لئے انہیں دیا جائے وہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے پانچوال واقع ہے کہ حق خدمت ادا کیا جائے یعنی ان لوگوں کو دیا جائے جو خدمت کرتے ہیں مثلا خاتم مرازم واقع ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ بازار جانا کپڑے دھونا سودہ صبح لانا اگر کسی کے مالدار کے پاس یہ موجود ہیں تو ان کے برمان کیونکہ اس نے ان کو اور دیگر زہمت سے بچا لیا اس کے ملازم میں اچھا اب دیکھئے کیونکہ عبادتیں کرنا ہو اگر سادہ وقت انہی کاموں کی نظر ہو جائے مثلا آپ نے نہیں رکھے تو انہی عبادت کو ادا کرنے کے لئے وقت کان سے آئے گا خصوصا جبکہ عمر کرنا اور موت قریب سے قریب آ رہی سفار آخرت کی منزل بہت تغیر و لمبی اور اس کے لئے زادہ راہ بہت زیادہ درکار ہے ایک ایک سانس نمیتی ہے لہٰذا جس مشغولیت سے بھی گریز ممکن ہو اس سے گریزہ رہنا چاہیے تاکہ زیادہ زیادہ وقت عبادت کے لئے محسر آسکے اور بغیر پیسوں بھی ہو نہیں سکتا یعنی اگر مال ہوگا تو کچھ نوکر کو دیکھ کر کچھ دوسرے کاموں سے کروا جا سکتے ہیں خود ان سے آپ بچ سکتے ہیں علماء نے لیکن یہ بھی لکھا ہے اس میں شکنی کے اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں ثواب ہے لیکن یہ درجہ ان لوگوں کا ہے کہ ان کی عبادت بدنی ہوتی ہے نہ کے دل سے لیکن جس شخص کا معاملہ دل سے وہ تن سے نہ ہو اس سے کاریاخرات کا علم بھی حاصل ہو اور وہ سکرِ الہی اور تفکر کی اہمیت سے آگا ہو اس کے کچھ کام تو لا محال دوسروں کو لینے پڑیں گی تاکہ اسے فراغ اور مجسر ہے جو ان دنیاوی کاموں سے زیادہ اہم اور عزیزتر ہے جو جسمانی ترپیادہ کرنے سے چھٹا موقع یہ ہے کہ اسی خاص شخص کو خیرات تو نہیں دے بلکہ عام خیراتی کام کرے مثلا مزجد مدرسہ یتیم پھانا اسپتال یا غریبوں بھی وقف کرے یا سباب جانیہ کوئی کام نہیں کرے اور لوگ اس سے فوائدہ سکتے ہیں اگر حب دنیا ایسی ہے کہ مال زیادہ زیادہ حاصل کرنے کی دن سے نجات نہیں پاسکتا تو ٹھیک ہے کام سے کام ہوپے دنیا کو ان چھے موقع خارج کر کے کم سے کم ضرور کیا جائے سکتا اچھا کہا کہ اصل میں کچھ لوگ جو بہت زیادہ ہوپے دنیا کے مضامت کرتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح کا کام کر جاتے ہیں کہ جیسے کہ کچھ مالوی صاحبہ نے ایک بادشاہ کو مشورہ دیا تھا کہ تم نے خام کا اتنی زیادہ لاکھوں کے فوج پال رکھی اس سے رفائی کام کرو اور یہ جو فوج ہے اس کو سب کو فاجت کرو کوئی دشمن نے اگر حملہ بھی کیا وہ واضح و نصیت سے اس کو سمجھا لیں گے بادشاہ نے فاجت کر دیا ان کے کہنے پر تھوڑے دن پر دشمن آگیا دشمن آگیا تو بادشاہ نے کہا یا بھیک ہے ان کو واضح و نصیت سے قائل کرو وہ گئے اس کو سمجھانے کے لئے بڑے حدیث ہیں اور آجیں سنایں گے لیکن دشمن نے ایک نہ مانو اور حملہ کرنے کی اٹھانی لی یہ واپس مو لٹکا کر بادشاہ کے پاس اور کہا کہ بادشاہ سلامت بہت بزواش ہیں لوگ ماندے ہی نہیں پس آپ کا ملک گیا اور ان کا ایمان گیا تو وہ والی کیفیت پیدا ہونے چاہیے کہ ایک سب لوگ ہے جیسے حوت نہیں اتنی مضہمت کر دی کہ لوگوں نے کسی نے کسی نے کچھ کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا دین سے ہاتھ دو بیٹھا ہو تو رسول نے علماء لکھا ہے کہ حضور نے ایسا توکل نہیں سکھا ہے بلکہ یہ کہ دنیا کے دل میں قدر نہ ہو یہ سکھا ہے یہ کہا ہے کہ اس سے دل کو خالی رکھو ہاتھ کو خالی رکھو یہ نہیں کہا کہا دل کو خالی رکھو کہا جاتا ہے کہ عالم کے پاس ایک دفعہ بہت ہی چین سے مناؤ ایک آلنہ ہوتا ہمارے بڑی احمد بہت قیمت کی ہوتا تھا وہ ان کے پاس آیا انہوں نے اپنے ملازم کو دیتے جا کر رکھ گئے وہ رکھنے ہی جا رہا تھا تو اس کے ہاتھ سے گلوڑ ٹوٹ گیا اس نے آ کر ان سے کہا ففاسی کا جمعہ بنا ہو از قضاء آئینہ چینی شکست قضاء الہی آئی و آئینہ چینی ٹوٹ گیا انہوں نے فورا جمعہ گلا کہا خوب شرح اسباب خطبینی شکست بہت اچھا وہ خطبینی کے تمام اسباب بھی ساتھی ٹوٹ گیا یعنی آدمی دنیا میں دل لگتا ہے اتنی قیمتی چیز ٹوٹ گیا اس کو دل بے قرار اور ادھر ادھر ہونے لگے اچھا وہ ٹوٹ گیا بہت زیادہ دلیت کے اندر اللہ مقتلہ ہو جاتا کہا جاتا ہے کہ جب یہ زہود کی جو تاریخ ہے نا اس کو مولا کائنات میں اس کی تاریخ یہ کی ہے لیکیلا تاسو اللہ ما فاتحکو ولا کفرہ بیمارتاکو یہ ایک ذرا بلند منزل ہے جو چیز انسان کے ہاتھ سے چلی جائے اس کی پربنا کرو اور جو چیز ملے اس پر ضرورت سے زیادہ خوش نہ صحیح امام حسین کا جب یہ قلصہ اچھا اب بس ایک آخری چیز سولما نے لکھا ایک آخری مقام اور اہل آخرت آخرت کی طرح جتنے ہی متوجہ ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی ان کی توجہ دنیا سے کم ہوتے جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ پوری دنیا سے بینیاز ہو جاتے ہیں ان کے دل میں استغناء پیدا ہو جاتا ہے دنیا کی زیب و زنت وہ ناچیز خیال کرنے لگتے ہیں اہل اللہ دونوں سے مستغنی ہو جاتے ہیں توڑنے ہی سے خطہ تعلق کر لیتے ہیں اور وہ صرف اسے پرمردگار عالم کی فکر میں لگ جاتے ہیں دنیا کا آخرت کو بھی ایک طرح کر دیتے ہیں یعنی وہ بھی نہیں چاہیوں نا جنت چاہیے نا کچھ اور چیز آئے وہ پرمردگار عالم چاہیے ہیں آج کے ہم تک سے مستغنی ہاتھ ہوئی ڤا جل 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 ڤا ج موسیقی